بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھے بھی چائے پسندہ ہے اٹھتے ساتھ ہی سب سے پہلے چائے لیکن آج میں تھوڑا سا ہیوی ناشتہ کر رہی ہوں کیونکہ میں نے جانا تھا باہر گراسری کے لیے تو پھر نا بھوک لگ جاتی تھوڑی دیر ہو جائے نا تو پھر میں نے کہا تھوڑا سا اچھا ناشتہ کر کے جاؤں تو جو اس دن میں نے اچار بنایا تھا نا بلکل ریڈی ہو چکے بہت سوفٹ ہو چکے ہیں یہ لیمن بی اور مرچیں بھی بلکل تیار ہے یہ کھانے کے لیے دیکھ لیں آپ اچھا بچپن سے نا اس طرح سے کبھی اچار والے برطن سے نا مرکبان سے یا چار والی پہلے چاٹیاں ہوتی تھیں جو میرے بچپن میں میں نے دیکھی ہیں تو جو مٹی کے برطن ہوتے ہیں سب پنجابی گھروں میں سب کو پتہ ہی ہوگا میں کیا کہہ رہی ہوں آپ تو خیر جو بچے ہیں شہر آگئے ہیں سب چینج ہو گیا وہ والا نہیں رہا بچوں کو بھی اب نہیں بتاؤگا تو مٹی کے بڑے بڑے برطن ہوتے تھے جس طرح گھڑا ہوتا ہے نا اس طرح سے چاٹی ہوتی ہے جس میں چار ڈالا جاتا تھا تو کیا بات تھی ان برطنوں کی پورا سال سیو رہتی ہیں چیزیں ان میں تو ساتھ میں نے یہ لے لیا تھا قدو کا سالن بنایا ہوا تھا میں نے تو بڑا مزیدار سا ناشتہ تھا الحمدللہ ناشتہ کر کے ہم پھر آ کے باہر گروسری کے لیے تو یہ جو میں نے بتایا مال جو ایک نیا مال اوپن ہوا ہے باولپور میں تو جو چیزیں نہیں ملتی تھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ یہ چیز پاکستان سے نہیں ملتی اب ایسا کچھ نہیں ہے ہر چیز یہاں پہ اچھی سے اچھی چیز بھی آپ نے لینی ہے تو مل جائے گی آپ کو کوئی ایسی بات نہیں ہے جو میری بہنیں پاکستان سے باہر رہتی ہیں جن کو یہ تھا کہ یہ چیز پاکستان سے نہیں ملتی اب ایسا کچھ نہیں ہے کہ یہ چیز نہیں ملتی تو اب جب بھی آپ آئیں تو کوئی آپ کو پریشانی نہیں ہوگی ہر چیز مل جائے گی شروع میں مجھے تھا کہ یہ نہیں ملتا یہ نہیں ملتا لیکن ہر چیز آویلیبل ہے الحمدللہ سب کچھ پاکستان میں ملتا ہے ہر جگہ ملتا ہے سب کچھ اور یہ سب باہر کی چیزیں ہی ہیں جتنی میں آپ کو کلیننگ کا جو سارا سمان دکھا رہی ہوں جو مجھے چاہیے تھا میں لے کے آئی ہوں تو یہ سب باہر کی ہیں پاکستان کا ان میں کچھ بھی نہیں ہے تو یہ ان لوگوں کے لئے جن کو ہوتا تھا کہ ہمیں یہ چاہیے یہ چاہیے تو شروع میں تھا کیونکہ ایک چیز یوز کر رہے تھے کہ دھونڈنی پڑتی تھی کہ کونسی اچھی ہے پھر ان چیزوں کا عادی ہونا پاکستان کے بھی چیزیں بہت اچھی ہیں کلیننگ کا سمان سارا بہت اچھا ہے تو یہ سارا کلیننگ کا ہی زیادہ میں آپ کو دکھا رہی ہی جو میں نے گراسری کرنی تھی اور یہ کچھ کچھن کے گیجٹس ہیں اور دیکھیں اتنی جلدی ہم گھر بھی پہنچ کے اور یہ سارا سمان میں نے لا کے میز پہ رکھ دیا ہے تاکہ میں آپ لوگوں کو دکھا سکوں کیا لے کے آئیوں میں جہاں میں شیری میں لائیوں بچے نا پیتے ہیں اس میں دودھ میں ڈال کے بچوں کو میں دیتی ہوں ویسے دودھ کی ایک اپنی خوشبو ہوتی ہے جو تو وہ بچوں کسی بھی بچے کو نہیں پساند ہوتی تو نکرے دکھاتے ہیں بچے تو ایک چمچ میں یہ ڈال دونا تو پھر بڑے آرام سے پی لیتے ہیں تو اس بار میں یہ لے کے آئیوں چھے کلو والا یہ جو سرف ہوتا ہے ٹپڑے دھونے کے لئے اور یہ آئل وغیرہ سارا یہ سودا تھا لانے والا چاول چینی یہ کٹیوی مرچیں جو ہوتی ہیں اس کو کیا کہتے ہیں دردری کٹیوی ہوتی ہیں دھڑا مرچ بھی اس کو کہتے ہیں اور یہ ہے پاپکن بنانے کے لئے کارن میں لے کے آئیوں پاپکن بناؤں گی وہ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں تو یہ ثابت مسور سب بچوں کو بہت پسند ہے ہمارے گھر میں ڈال لیں بچوں کو بہت پسند ہے اور باقی پھر وہ چیزیں تو بچے جو چکن کی بنیوی چیزیں تو کھاتے ہی ہیں لیکن ڈال لیں چنیں وغیرہ یہ سب شوق سے کھا لیتے ہیں اس لئے میں یہ زیادہ خریدتی ہوں زیادہ لاتی ہوں کیونکہ پھر مسئلہ نہیں ہوتا سب شوق سے کھا لیتے ہیں سبزیاں بچوں کو کھلانا تھوڑا سا مشکل کام ہوتا ہے اور یہ ریڈ کیڈنی بینز اور وائٹ لوبیا راجماں بھی بولتے ہیں جس کو اچھے یہ مین چیز تھی جو پاکستان میں کبھی بھی مجھے نہیں ملی پہلی بار میں نے یہ دیکھی ہے یہ جو سٹین ریموور ہے پہلے بلیچ پاکستان میں ہوتی ہے نا وائٹ کپڑوں کے لیے ہوتی ہے کلر کپڑے خراب ہو جاتے ہیں تو یہ سپیشل کلر کپڑوں پہ کر کوئی داغ لگ دے تو اس کے لیے ہے یہ کلر کپڑوں کے لیے بنایا گیا ہے اور یہ ڈیش واش ہے تو اس کو میری بھی تیجی پوچھ رہی تھی دور سے دیکھا اس نے تو کہہ رہی تھی نیل ہے تو دور سے لگ رہا تھا کہ نیل ہے ہمارے گھر میں نیل یوز نہیں ہوتا ہم نیل لاتے ہی نہیں کپڑوں کو نہیں لگاتے ماشاءاللہ ویسے ہمارے کپڑے بہت نیٹ کلین ہوتے ہیں وائٹ ہوتے ہیں تو یہ اومن کے لیے لائیوں میں ایسٹونش کافی اچھا ہے یہ میں نے یوز کی ہے اس کا ریزلٹ بہت اچھا ہے اچھا یہ ساری چیزیں جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں اگر آپ کے گھر میں میڈ ہے میڈ کام کرنے والی ہے تو وہ ظاہر ہے میڈ کو وہ احساس نہیں ہوتا کہ ان چیزوں پر پیسے لگے ہوتے ہیں کس طرح سے یوز کرنی ہوتی ہے ہم خود کریں تو بڑے ہم طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں لیکن میڈ کبھی بھی کسی گھر کی بھی کوئی میڈ اس کو نہیں احساس ہو سکتا جو خود جب تک ہم ساتھ نہ ہوں ساتھ کام نہ کر رہے ہوں میرے گھر میں میڈ نہیں ہے میں ویسے جن گھروں میں ہیں باقی فیملی میں تو ہیں میڈ تو ان کو وہ احساس نہیں ہوتا میڈ کو چیزیں ضائع کرتی ہیں اس لیے ایک مندہ ہمیشہ ساتھ کام کرنے والا ہوتا ہے تو یہ کمفرٹ وغیرہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ اس کے جو پر سارا اس کا لکھا ہوا ہے یوز کرنے کا تو یہ ساری چیزیں مل جاتی ہیں پاکستان میں اب عام سے آپ خرید سکتے ہیں یہ مایونیز ون کےجی کیچپ یہ ساری چیزیں کتم ہوئی ہوئی تھیں یہ واش روم کے لیے یہ میکس کا جو پاورڈر ہوتا ہے وہ اور یہ لائٹر میں نے بلو کلر میں لیا تھا تو اس پہ نا کوڈ نہیں تھا تو انہوں نے پھر چینج کیا تو یہ گرین والا لے اور یہ شوز چمکانے کے لیے لیکوڈ دوسری بھی ہے لیکن یہ اس سے زیادہ اچھے پالوش ہوتے ہیں اچھے یہ مین چیز میں آپ کو دکھاؤں یہ جو نا ٹوکری مجھے بڑی پیاری لگی ہے اس کا نا میں آپ کو میں مجھے لگا پر پرائز لکھی ہوئی ہے لیکن کوڈ تھا پرائز کسی بھی چیز کی نہیں تھی ان پر میں اس لئے میں نے آپ کو کسی بھی چیز کی پرائز نہیں بتائی کیونکہ لکھیویں نہیں ہیں کسی بھی چیز پر ان کا کوڈ ہی تھا اسی سے پھر یہ کر رہے تھے تو اس لئے میں نے آپ کو ساتھ کسی بھی چیز کی نہیں بتائی اور اس میں دال لیں وگرہ اس میں اتنے باریک سراخ ہیں پہلے میں نے بہت دیر سے میں اس کو سے گرے گی نہیں اتنے اچھے ہیں یہ اس کے کیونکہ جب ہم توکے یوں اس کو الٹا رہے ہوتے ہیں تو سارے گر جاتے ہیں وہ دال ہو چاول ہو گر رہے ہوتے ہیں تو یہ بہت اچھی کافی بڑی ہے ابھی دیکھنے میں چھوٹی کیمرے میں چھوٹی لگ رہی ہے لیکن یہ کافی بڑی ہے ٹوکری باسکٹ جو میں لائی ہوں اور یہ ٹیشو جو میں ہمیشہ یوز کرتی ہوں اب دیکھیں یہ پرینٹیڈ آگئے ہیں ٹیشو نا ہاتھی ہو گئی ہے جیسے کپڑوں کے پرینٹ ہوتے ہیں نا ویسے اب ٹیشو بھی پرینٹیڈ یہ بھی یوز کر رہے ہیں اٹریکٹیو چیزیں بناتے ہیں تو یہ ہے ہمارا گراسری ہال جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا دکھایا آپ کو کہ کیا چیزیں میں لے کے آئی ہوں اور یہ پاپکن میکر ہے تو اس نے میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ بچے کہہ رہے تھے پاپکن وہ تو باہر سے ہی لے کے آئے تھے لیکن پھر بچوں کو یاد آیا ہے کہ ہم تو خود گھر میں بھی بنایا کرتے تھے تو ہمارا ہمارے پاس پاپکن میکر تھا وہ کہاں ہے تو میں نے پھر نکالا اس کو صاف صوف کیا پھر میں نے کہا میں آپ کو دکھاتی ہوں تو آج میں آپ کو اس میں پاپکن بنا کے بھی دکھاتی ہوں کس طرح سے بنتے ہیں میں نے اور میرے چھوٹے بیٹے نے بنائے بہت انجوائے کیا ہم نے بڑا ایک قسم کی ایکٹیویٹی تھی جو ہم کر رہے تھے تو اس کا یہ اس طرح سے اوپر اس کا لگتا ہے ڈھکن سا اور اس میں نا انہوں نے یہ چھوٹا جو دیا وہ نا ساتھ چھوٹی سی ایک میرمنٹ کے لیے دیوی ہے کہ اس سے زیادہ نہیں ڈالنے اس میں یہ جو کپسہ دیا وہ نا ساتھ تو اتنا ہی اس کو صرف یہی بھر کے ڈال دیئے اور اس میں یہاں فکس ہو جاتی ہے جو مجھے ایک بار بھی مجھ سے فکس نہیں ہوئی میں ڈھونڈتی رہ کے کہاں فکس کرنی ہے جتنی بار بھی کی نا پاپکن بناتے ہوئے تو میرے بیٹے نہیں کی وہ بچوں کو بڑا چیزوں کا نالوج ہوتا ہے اور یہ ساتھ اس کی جو بک ملتی ہے کہ کیا کچھ اس میں ہم کس طرح اس کو یوز کر سکتے ہیں انہوں نے بقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ اس میں نمک اور آئل نہیں یوز کرنا ہوتا ہے ہمیں نمکین اچھے لگ رہے ہوتے ہیں بعد میں آپ کو اس میں نمک ڈالنا تو ڈال لیں لیکن اس کے اندر نمک نہیں ڈالنا نہ آئل ڈالنا یہ دیکھیں مجھ سے فکسی نہیں ہو رہا تھا میرے بیٹے نے کیا تو بڑا ہم نے اس کو پاپکن کھانے کے لیے تو بنائے لیکن بچوں نے انجوائے بہت کیا کافی دیر سے ہم سے کہہ رہا تھا کہ مامو پاپکن بنائیں پاپکن بنائیں تو میں نے کہا چلو آپ بناتے ہیں تو یہ بڑا دیکھ کے بڑا اچھا لگ رہا تھا کہ کس طرح سے بن رہے ہیں کس طرح سے کھیل ہی لیا ہم نے اس سے ہی ہوں سمجھیں ایکٹیوٹی کی ہم نے بچے بھی خوش ہو گئے اور ہم ہم نے اس کو کھیل بھی لیا تو پہلے ہوتا تھا کہ گاؤں میں دانے پونیاں ہونیاں ساپ مچھنا بھٹی ہوتی تھی پٹھی تھی دانے پناہ آگے لیا ہو چھک کچھ دانے پاؤ تے چھابی مدی مار ہو تے چلو جی شام کو بچوں کی یہی ایکٹیوٹی ہوتی تھی کہ دانے پناہ لیا ہو تو مجھے یاد آ رہا تھا کہ کس طرح سے ہم جاتے تھے دانے پناہ آگے تو اب یہ دیکھیں نہ وہ ماسیاں رہی دانے پون نانالیاں نہ وہ اب تو کچھ بھی مطلب سارا کچھ گاؤں میں بھی چینج ہو گیا ضروری نہیں کہ شہروں کی لائف اور ہے گاؤں میں بھی سب کچھ چینج ہو گیا ویسا لائف ویسا لائف سٹائل نہیں رہا گاؤں میں بھی تو بچ پر بڑا یاد آتا ہے بڑی چیزیں یاد آتی ہیں ایک ایک چیز ہم جو بچپن ہمارا جو تھا بچے پوچھتے ہیں کہ آپ کا بچپن میں کیا ہوتا تھا آپ کی ایکٹیوٹی کیا ہوتی تھی تو ہماری کیا ایکٹیوٹی ہوتی تھی یہ میں نے پھر بتایا ان کو جب میں یہ ہم پاپکن بنا رہے تھے نا تو میں نے کہا ہم اس طرح شام کو جاتے تھے سارے بچے شام کو یہ کارن لے کے گھر سے لے کے جاتے تھے اور پھر بنا رہی ہوتی تھی ایک عورت وہاں پہ تو وہ ہمیں بھون کے اس طرح سے دیتی تھی تو میں نے سارا ان کو بتایا کہ کس طرح سے اور پھر یہ شام کا ٹائم ہے تو رات کو ہم کھاتے ہیں کلفیاں اکثر کھاتے ہیں آئسکرین کی جگہ یہ کلفیاں ہمیں زیادہ اچھی لگتی ہیں تو بس یہیں تک تھا میرا آج کا ولوگ شکریہ بہترین کی جگہ شکریہ بہترین کی جگہ اللہ حافظ